اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں کرن ناس آج جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں پچھلے دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے علاقے کماری میں پورس راہ طور پر جو زہریلی گیس پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آٹھ لوگ اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں سیکڑوں لوگ ہیں جو زیاودین اسپتال میں اور مختلف اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں کچھ کو طبعی امداد دے کر فوری طور پر گھر بھیج دیا گیا ہے کچھ لوگوں کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے سوال یہ ہے کہ دو روز گزر چکے ہیں ابھی تک سندھ حکومت وفاق یا پھر دیگر ادارے اب تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ آخر یہ جو زہریلی گیس کا اخراج ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے ابھی بھی علاقے افیکٹڈ ہیں کیوں ہے کیا وجہ ہے اس کی ابھی تک معلوم نہیں کر سکے اب اگر میں اس کو کہوں گی کہ یہ نالائقی ہے نا اہلی ہے تو پھر الزام ہم پر آئید ہوتا ہے کہ جی میڈیا والے سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں لیکن لوگ جس طرح سے متاثر ہیں تو پھر اس سے کیا کہا جائے کہ آپ کو اس بات پر شاباش دی جائے کہ پچھلے دو دن سے آپ اب تک معلوم نہیں کر سکے ہیں کہ یہاں پر یہ گیس پھیلی کیسے اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں میں بھی ایک متاثرہ علاقے میں ہوں آپ کو تمام علاقوں میں لے کے جاؤں گی لیکن سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے گا اور سکولز میں یا شادی ہالز میں منتقل کیا جائے گا کتنے لوگوں کا ایویکویشن ہو چکا ہے وہاں پر بھی چلیں گے لیکن اس سے پہلے میں اس وقت جیکسن تھانے کے باہر موجود ہوں جہاں پر کماری کے رہائشی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں پروٹسٹ کرنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کیا مطالبہ کر رہے ہیں آئیے آپ کو پھر سب سے پہلے ان کے پاس لے کر چلتی ہوں ان سے بات کرتے ہیں رہائشی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں اس بات کا کیا جواز ہے کہ آپ اپنے علاقے کے تھانے کے آگے آ کر پروٹسٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر تھانے کے آگے آ کر پروٹسٹ کرنے کا کیا جواز ہے چونکہ میڈم اس وقت علاقہ شدید رنج و غم میں ہے اور حکومت وقت کی طرف سے جو ہے نا جو پورٹ سے منسلک جو ہمارے پورٹ ان شپنگ کے وزیر ہے اور اتارہ ہے اس کی طرف سے کوئی معونت نہ ہونے کی وجہ سے اسپطالوں کو انہوں نے توائیاں پرام نہیں کی کوئی ان کی طیبی امداد کے لیے موزہ وہاں جمع نہیں کر رہا ہے یہاں لوگوں سے موزے مانگے جا رہے ہیں لوگوں سے موزے مانگے جا رہے ہیں اسپٹلوں میں لوگوں سے دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار روپے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں اور علاقہ اس وقت شدید یہ پرائیوٹ اسپطالوں میں ہو رہا ہے یہ تقریباً پرائیوٹ کماری میں ایک پرائیوٹ اسپٹل ہی ہے جس میں سن گورمنٹ کے پروینشن اسمبلی کے میمبر نے آ کے ان سے کہا بھی تھا جو سابقا سینیٹر تھے کہ آپ لوگ موزہ نہ لیں لیکن اس کے باوجود بھی اسی دن سے کوئی عمل درامت نہیں ہوا مریض کو چاہیے آکسی جنے اس وقت ایسے معاملات میں مریض کو آکسی جن کی ضرورت ہے اور یہ لیمولیس کر رہے ہیں جس کے وجہ سے اور انفیکٹڈ ہو رہے ہیں پیشنڈ اور امواتے بھی ہو رہی ہیں کوئی رستہ دکائی نہیں دے رہے لوگ اس وقت ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہے یہ ان کا تانہ یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں ان سے ایک مطالبہ ایک ریکویسٹ اور ایک پریاد لے کر یہ آئے ہیں یہ اس گرد سے نہیں آئے ہیں کہ یہاں کوئی توڑ پوڑ کریں واحد پاکستان کا یہ ایک ایسے ایریہ ہے کہ یہ پاکستان کا حب ہے کاروبار کا اور انڈرشنل ایریہ نمبر ون ہے پاکستان کا یہ پور امن لوگ ہیں محسوم لوگ ہیں اور بہت ہی غریب میڈل کلاس پیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کے پاس جیب میں محضہ بھی نہیں ہے اور مریض بھی ان کے جو ہیں گھر میں جیب میں ان کے محفظہ نہیں ہے ناظرین اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں میرے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ رائے کہ جو پرائیوٹ آسپٹلز میں جا رہے ہیں یہاں کے رہائشیوں کے مطابق ان سے محفظہ مانگا جا رہے ہیں دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک علاج مالجے کی صورت میں پیسے مانگے جا رہے ہیں حالانکہ سن گورنمنٹ یہ اعلان کر چکی ہے ہاسپٹلز کے حوالے سے بھی عدویات کے حوالے سے بھی لوگوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے بھی اعلانات ہو چکے ہیں لیکن لوگ یہاں پر شدید غم و غوثے میں ایک تو آلیڈی یہ ایک مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں یہاں کے لوگ اور مصیبت کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی جیبے بھی خالی کرنے پڑ رہی ہیں اگر اس گیس سے متاثر ہو رہے ہیں زہریلی گیس سے اس کے بعد ان کو اپنی جیبوں سے پیسے بھی دینے پڑ ہیں تو یہ سن گورنمنٹ یقیناً پرگرام دیکھ رہے ہوگی پلیز ان کی اس شکایت کو بھی ذرا ایڈرس کیجے ان کی اس شکایت پر بھی کچھ کیجئے کہ لوگوں کو پیسے نہ دینے پڑے مزید لوگوں کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہمارے جو بھی یہ معاملہ چر رہے ہیں اس کو حل کیا جائیں جتنے جو مسائل یہ اکھے ہوئے یہ مزید اٹھیں گے یہ جتنے بھی جو بچے مر رہے ہیں اور جو عورتے مری ہیں اور یہ بے گناہ جو لوگ مر رہے ہیں یہ ہماری ساری ماں ہیں بہنے ہمارے بچے یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہمارا چزیرا ہے ہمیں تنگ کی ہے نہیں جائے ہم کوئی ایسے گرے پڑے بھی نہیں ہیں کون تک گرے ہیں آپ یہ سارے یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے زینی ٹورچر دیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے یہ پلاننگ حکومت نائل کر آرہے یہ پلاننگ سے کوئی کام نہیں کر دکتی ہے ایک چیز کا سسٹم ہوتا ہے یا ٹرافک کا مسئلہ چر رہے یا گیس کا مسئلہ چر رہے یہاں پہ لائٹ کا مسئلہ چر رہے اور یہ سسٹم کو دیکھیں سوچیں کس طرح کیا جائے کس طرح منز کیا جائے یہ سارے گرے پڑے منز کیا ہر چیز کو منز کیا جاتا ہے ایک دکاندار ہے وہ اپنی دکان کو منز سے چالاتا ہے یہ تاری چیزیں حکومت کر لے گی یقینان منز کیا جائے آپ لوگ بتائیں آپ اس مطالبے کے ساتھ آئے ہوئے کہ دو دن ہو گئے ہیں ابھی تک حکومت کچھ نہیں کر پا یہ اللہ کے نبی نے فہلے پہلے ارشاد فرما دیا ہے جیسی عوام ویسے حکومران ہماری بھی اس میں غلطی ہے ہمارے لوگوں نے بھی ان حکومرانوں کو ووٹ دیا ہے ہم نے منع کیا تھا ان کو ان کو ووٹ مت دو مت دو اس وقت تو ناجرین میں تھانے کے باہر موجود ہوں جہاں پر یہ بہت سارے لوگ ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اندر سے ہمیں یہ پتہ چلائے کہ اندر اہلِ علاقہ اور ایسے چو صاحب کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آج کے آج ہی آج کی ہی تاریخ میں انویسٹگیٹ کیا جائے یہ پتہ لگائے جائے کہ یہ زہریلی گیس کا اخراج آخر ہو کہاں سے رائے اور فوری طور پر اہلِ علاقہ کی جو بھی یہ کمپلینز کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر حل کیا جائے ان کو علاج مال جائے کی جو پریشانیہ ہو رہی ہیں اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کو نکالنے کا یہاں سے جو مسائل ہو رہے ہیں اس پر بھی کام کیا جائے تو ہم چلتے ہیں مزید علاقے کے اندر اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت تاحال جب لوگ یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں تو علاقے کے اندر اس زہریلی گیس کے اخراج کی وجہ سے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ناظرین اس وقت میں پہنچ چکی ہوں کماری کے علاقے آر جے ریلوے کالونی میں دو علاقے آر جے ریلوے کالونی اور ساتھ ساتھ شیری جرہ کالونی یہ دو علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں اندر چلتے ہیں یہاں سے دو لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں سیکڑوں لوگ یہاں پر متاثر ہیں اب تک متاثر لوگوں کی دادات دو سو سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اندر لے کر جاؤں یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب پروگرام میں میں بات کر رہی تھی علی زیدی صاحب سے یا چیرمن کپی ٹی یا دیگر لوگ تو ان کی جانب سے اس چیز کا بھی گمان ظاہر کیا جا رہا تھا کیوں ہو سکتا ہے کہ گٹر لائنز کے اندر جو گیسز موجود ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان زہریلی گیسز کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہو اگر اس امکان کو ایک جانب درست مان بھی لیا جائے تب بھی انتظامیہ کی نائلی ہمیں اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے تو کم از کم یہاں پر کچھ اور نہیں تو صفائی شترائی کے لیے ہی کچھ ہو جاتا جگہ جگہ جہاں جہاں میں چل رہی ہوں وہاں مجھے کچھرے کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں گٹر لائنز چوپ پڑی ہوئی ہیں اور یہ سارا یہاں پر آلم ہے آئیے اب آپ کو اندر لے کر چلتی ہوں اور اندر چل کے زیرا لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور چیز کے بارے میں بھی ناظرین جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ کہ جب کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ ہیں متاثرہ ان کو شفٹ کر دیا جائے یا سکولز میں یا شادی ہالز میں لیکن اب تک ہماری تلات کے مطابق آپ کو جا کر دکھاؤں گی بھی میں کسی بھی شادی ہال میں لوگ ابھی تک نہیں ہیں بلکہ یہاں پر کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کیا گیا کہ لوگ شادی ہالز میں یا سکولز میں منتقل ہو جاتے بہت سارے لوگ جن کے رشتدار دوسری جگہوں پر رہتے ہیں ان کے گھروں میں منتقل ہو گئے اور بہت سارے لوگ جن کے پاس اور بچاروں کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے وہ اسی زہریلی گیس کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے گھروں میں ہی موجود ہیں وہیں آپ کو لے کر چل رہی ہوں یہ کچھ شاپس بھی میرے آس پاس موجود ہیں زیادہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام بھائی اس وقت تو کوئی آنے ہی رہا ہوگا یہاں پہ گیس کے شدد کی وجہ سے آپ دکان کو دکان بلکل جانے کلوز کرنے کے چکر میں ہم لگے ہیں بلکل ہتم کر کچھ کچھ بتائیں گے آپ یقیناً یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں پر دکانوں جزن پہلے دن کے واقعہ ہوا اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کو کیا محسوس ہوا کیا فیل کیا آپ نے یہ شام کا ٹیم تھا جب یہ گیس کے لئے کی شروع ہوئی ہے اس ٹیم تک تو کسی کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دو تین بندوں کے ساتھ یہ ہوا تو سپٹیل گئے ہیں تو آپس ہی آگے ٹھیک تھا لیکن جب مجدوں میں اعلان شروع ہوئی ہے زریلی گیس کے کہیں سے لے لیکی چھے تو اس کے بعد یہ پھر دو تین آمات ہوئی ہے اس وجہ سے بھائی یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس وقت ہو رہا ہے کہ یہ سارے دن ہوتا رہتا ہے یہ شام کے وقت آٹھ بجے شام کے بعد ہی ہے تقریباً کوئی وقت بتا سکتے ہیں کتنے بجے تک ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے بعد یہ شروع ہوتا ہے اور دن میں سکون رہتا ہے دن میں ہوتا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے اتنا وہ اس کی نہیں ہے اچھا آپ کے مجھے معاف کی جائے گا یہ بات پوچھتے ہوئے کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی متاثر ہوا ہے خدا نہ خواستہ آپ کے قریبی میں سے بھی کسی کا انتقال ہوا ہے اس گیس کے وجہ سے یہ جس کی دکان ہے نا اس کی وائف کا انتقال ہوا ہے اچھا جی وہ دمے کی مریض تھی تو اس کو زیادہ افیکٹ کیا یہ چیز گیس جو جس شخص کی یہ دکان تھی ان کی اہلیہ اس گیس سے متاثر ہونے کے وجہ سے ان کی بھی بھلاکت ہوئی ہے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے یہ دیکھئے جی اس وقت علاقے میں اگر آپ یوں کہلیں کہ ایک خوب کا سالم ہے ایک خوف ہے منٹلی طور پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ وہ سوائے اپنے چہرے کو بند کرنے کے ماسک لگانے کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر میں اس وقت بہت سارے متاثرہ لوگ موجود ہیں اسلام علیکو بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ متاثر ہوئے سے میری بیٹی ہوئی تھی متاثر اس کی طبیت بہت خراب ہوئی تھی اب تو بہتر ہے ماشاءاللہ لیکن کافی لوگ ہیں ابھی بھی میں زیاودین ہسپٹل میں ہی تھا تقریباً صبح سے کوئی ففٹی ٹو کے قریب لوگ لات چکے ہیں یہ لوگ اس میں خواتین کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے اور بڑا برا حال ہے کمالی کا سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائیوٹ ہسپٹلز میں یا جہاں پر لوگوں کو منتقل کے جا رہے ہیں وہاں پیشنٹ سے پیسے وغیرہ بھی لیا جا رہے ہیں نہیں وہ جو پہلے دن پہ تو جب اسٹارٹ ہوا تھا تو اسٹرموہ تھا بعد میں اس کے بعد جو نہ میرے خیل میں کوئی آرڈر آ گیا تھا تو اس کے بعد وہ کوئی پیمنٹ نہیں وہ امرجنسی میں سب کو رکھ رہے تھے پھر وہ زیاودین میں جب جگہ کمپڑی تو پھر کے پی ٹو ہسپٹل کے سی امو نے کال کر کے اس کو اوپن کروایا پھر کے پی ٹو ہسپٹل میں کافی مریض منتقل ہوئے پھر وہاں بھی جگہ جب کمپڑ گئی تو پھر جنا ہسپٹل میں دو وارڈ جو نہ امرجنسی کے وہ اوپن کروا گئے آجا ماسک وغیرہ کے بارے میں بتائیے سنائے یہ کیا مہنگے وغیرہ مل رہے لاغے میں مل بھی رہے تہائی زیادتی ہوئی ہے جو پانچ روپے کا ماسک تھا اس کو تیس روپے کا کیا ہے انہوں نے اور جو کپڑے کا اس طرح کا ماسک تھا وہ ہنڈر روپی سے لے کر ون ہنڈرڈ ففٹی روپیز تک بکا گیا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ناظرین اور یہ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ جو ماسک ہے پانچ روپے والا ماسک جو ہے وہ مل رہا ہے تیس روپے میں اور جو نورمل ماسک ہے کپڑے والا ماسک ہے وہ ایک سو پچاس سے تین تین سو روپے کا ماسک مل رہا ہے ایک اور بیتی ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتی اسلام علیکم علیکم سر آپ کی بیٹی متاثر ہوئی ہے جی میری دو بیٹیاں متاثر ہوئی ہیں پرسو بھی ہوئی تھی کل رات کو پھر ہوئی ہے کوئی انتظام نہیں اگر ہم پانچ منٹ اور لیٹ پہنچ تو میری بچی نہیں بجتی رات کو پانچ بجے لے کے گئے ہم اپنے گھر سے بین کے گھر چھوڑ کے آئیں ادھر کوئی انتظام نہیں ابھی آپ دیکھیں ایک گاڑی بھی نہیں ہوئی گی اچھا کسی نے حکومتی عودے داروں نے کسی نے سندھ میں یا وفاق سے کسی نے رابطہ کیا کوئی آیا یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا صرف آپ کو تیانہ میمن میں جائیں ادھر امکے امالے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ادھر کوئی نہیں آیا پی ٹی آئی کا تو ایک بندہ بھی ادھر نہیں آیا صبح قادر پٹیل آیا اس نے معلومات کی پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی نہیں آیا اچھا سندھ حکومت نے کل اعلان کیا تھا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یا علاقے کے وہ لوگ ان کو شادی ہالز میں منتقل کیا جائے گا تو ابھی تک کوئی گیا ہے آپ لوگ کو لے کے گئے ہیں یہاں سے تو کوئی بھی نہیں ہے اتنے عوام گھڑی ہے کوئی بھی نہیں ہے اچھا کوئی پتہ ہے شادی ہال کون سا والا ہے کہاں پر بولا گیا اور کوئی اعلان ہوا ہے جیسے گیس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا شادی ہالز کے لئے اعلان ہوا ہے شادی ہال کا تو میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنی بچی کو لے گیا تھا سہی رات میں خوتیانہ میمن میں تھا ریلوے کالونی کی ناظرین جس گلی کے اندر میں موجود ہوں جس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں بالکل ہو کا علم تھا لوگ نہیں تھے جب انہوں نے مائک اور کیمرہ دیکھا ہے تو لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آنا شروع ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی ردات سنا سکیں اپنے بارے میں بتا سکیں کہ وہ کس تکلیف دے محول میں اس وقت اپنی زندگی گزارے ہیں پچھلے دو روز سے بہت سارے گھروں کے بارے میں ہمیں علاقہ مکین سے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر لوگ کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس طرح کے خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے گئے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر بار چھوڑ کر جن کے پیارے عزیز عشتدار اس چہر میں رہتے ہیں ان کے گھر میں چلے گئے یہ گھر میرے سامنے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر لگا ہوا ہے تالہ اور لگ ایسے ہی رائے کہ یہ یہاں کے لوگ اس گھر کو چھوڑ کر اس وبا کی وجہ سے چلے گئے علاقہ مکین جو ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم میں یہ تقریباً دو دن سے جو مسئلہ چلے گیس کا تو کل سے لوگ یہاں سے جا رہے یہ گردی بند ہے اور باقی دیگر عبادیوں کے لوگ بھی یہاں سے جا رہے کچھی پاڑا ہو گیا خوشبو سینٹر کیماری کے جتنے متعلقہ علاقے وہاں سے لوگ چلے گئے اور سین گورنمنٹ اور ناوفاق کی طرف سے نہ کوئی ہماری مدد کی گئی ہے جو یہ مارکس میں نے پینا ہے یہ سو روپے کا میں دیا گیا ہے اور یہ جو پیپر والا مارکس ہے یہ ستر روپے اور اسی روپے کا دے رہے تو نہ تو سین گورنمنٹ یہ سو روپے اور ستر روپے کا کون دے رہے یہیں پر ہی آکر میڈیکل اسٹر والے دے رہے اور مختلف جو ریڈیا اسٹر لگے وہ دے رہے تو عام کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جا رہا ہے انسانیت تو ختم ہو چکی ہے کماری میں جو انسانیت لوگوں نے اپنائی تھی کہ یہ مارکس لوگوں کو فری دینے شاہی ہے کیونکہ یہ کماری کا ساری سیاسی پارٹیو کا ایک مسئلہ ہے تو ابھی تک نہ کوئی امدادی کیمپ لگائیں کماری میں اور نہ اسپطالوں میں کوئی سہولت دی جا رہی ہے زیاودین اسپٹل جو ہے وہاں پر بھی جو سہولیات دی جا رہی ہے تو وہاں کل سے بند کر دیئے اب لوگ کو جناب بیج رہے تو اگر کماری میں ایسا کوئی واقعہ آتے تو جناب جب پہنچتے تو وہ ڈیٹ ہو چکی ہوتی ہے دس بندے ابھی تک ہو چکے باقی لوگ بھی انشاءاللہ بھی کوشش ہے کہ ابھی صحیح ہو جائے تھوڑ سے ابھی معاملات جو بہتر ہیں لیکن گروں کو زیادہ تر تالے لگچ ہو گیا ہے ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جن کی والدہ کی ڈیٹھ ہو گئی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو دلی تازیت قبول کیجئے آپ ہماری طرف سے کچھ بتا سکیں گے کیا ہوا تھا واقعہ کس طرح سے آپ لوگوں کو لگا کی آپ کی والدہ گیس سے متاثر ہوئی ہے میں پھر آپ لے کے گئے ہسپٹل سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ یہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم تھا مجھے گر سے کول آئی کہ والدہ کی تھی پہ خراب ہیں میں گر پہ فوراں ہی گیا ہوں دو منڈ میں گر پہ گیا ہوں تو والدہ میری کھڑی ہوئی تھی تھوڑی سانس کی پروبلاں ہوئی تھی ان کو اسے دمے کی بیماری تھی پہلے سے لیکن نورمل تھی کوئی سایشو نہیں تھا اس سے پہلے ابھی شام کو ہم نے ساتھ بیٹھ کے چاہی تھی جب میں گیا تو ان کی سانس گھڑ ریزی تو مجھے سسٹر نے کہا فٹا فٹا باڑی گا بندوبست کرو ان کو اسپٹل لے دے جاؤ میں دو منڈ میں رشکہ بھی لیا اس میں بیٹھایا اسپٹل جیسی لے کے گئے گیا راستے میں انہوں نے کہا کہ مجھے خدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندے کو نظر آ جاتا ہے کہ میری موت ہے تو انہوں نے مجھے راستے میں کہتا کہ بیٹا میں نہیں بچوں گی اپنی سسٹروں کا اور اپنی بینوں کا خیال رکھنا بس اتنے میں ہم زیادین پہنچے کماری زیادین پانچ منڈ کی ڈرائف ہے رشکے میں بس گیٹ میں جیسا پہنچے تو گیٹ میں آلریڈی آس فلتا انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ جگہ نہیں ہے آپ اس کو کسی اور ہسپٹل میں لے جائیں میں نے ویلچر کو گمائیا حالانکہ ویلچر میں خود بیٹی ہے امرجنسی میں لیکن جیسے ہی میں نے وہاں سے ویلچر کو گمائیا تو واپسی کیا رشکے کیلئے اٹھانے کی کوشش کی تو ان کی ڈرد ہو چکی تھی افسوس کا مقام یہ کہ دو روز ہو گئے ناظرین اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا مزید کوشش کرتے ہیں لوگوں سے بات کر سکیں جو لوگوں کے اس وقت ذہنوں میں ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اور حکومت کو انتظامیاں کو جگا سکیں کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہاں پر آکے لوگوں کو تسلیت ہو دے دیں بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے ساتھ سے آٹھ ویلکم بیک ونس اگین جی کماری کے علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پچھلے دو روز سے زہریلی گیس کے اخراج کی وجہ سے لوگوں کی امواد بھی ہوئی ہے کئی لوگ متاثر ہیں جو اس وقت ہسپٹلائزد ہیں اور یہاں پر ایک خوف کا علم ہے لوگ پریشان ہیں درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور حکومت سے نالا اور شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کتنی بڑی وبا آگئی ہے یہاں پر گیس کا اخراج ہو رہا ہے جس کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمیں کوئی دیکھنے پوچھنے نہیں آیا کوئی کیمپ یہاں پر نہیں ہے ہمیں یہاں پر ماسک نہیں دیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جو ہم بریک سے پہلے بھی لوگوں سے ڈسکس کر رہے تھے اس وقت میرے پاس گلوبل انورمنٹل لیپ کے رپورٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی زہر آلود ہونے کی فضاء میں انتہائی زہر آلود فضاء ہونے کی تفضیق کی گئی ہے ساتھ ساتھ اس کی حد ایک سو بیس کی لیمٹ سے چودہ سو بیس تک جا پہنچی ہے سیلفر ڈائ اکسائیڈ حد سے تجاوز کر گیا جس کی وجہ سے علاقے میں موجود لوگوں کی نصف طبیعت بگڑ رہی ہے بلکہ آنکھیں بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائیڈروجن سلفائیڈ فضاء میں ہونے ہی نہیں چاہیے جس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدار اتنی زیادہ اس وقت فضاء میں موجود ہے ایک اور چیز کیونکہ خود میں علاقے میں موجود ہوں جو میں نوٹ کر رہی ہوں دیکھ رہی ہوں میں کامرمین علی مشرف سے کہوں گی ذرا آسمان دکھائیے جس جگہ پر میں کھڑی بھی ہوں یہاں پر آپ کو آسمان اس وقت بلکل کلیر دکھائی دے گا بلکل صاف مطلعہ دکھائی دے گا لیکن تھوڑا سہی اگر ہم جاتے ہیں لیفٹ کی طرف تو یہ دیکھئے آپ کو یہاں دھوئے کسے کالے بادل دکھائی دیں گے اور جب آپ ووک کرتے ہوئے اس ایریا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آنکھ میں چکتا ہوا کچھ دھوئا سا دکھائی دیتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہے کوئی ایسی زہریلی چیز ہے جو آپ کی آنکھ کو متاثر کر رہے گے یا آپ کو بردنگ ایشوز ہو رہے ہیں لوگ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے معلوم کرتی ہوں اسلام علیکم بھائی یہ جو اس وقت میں دو حصوں میں آسمان دیکھ رہی ہوں ایک جگہ مجھے بالکل صاف مطلع دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب یہ کالے بادل ہیں کچھ دھوئا دھوئا سا دکھائی دے رہا ہے یہ یہاں پر روزانہ ہوتا ہے یا جب سے یہ یہ زہریلی گیس کا اخراج ہو رہا ہے تب سے ہو رہا ہے یہ ہے اس مردبہ پہلی مردبہ وہ یہ پٹی جو آپ کو آسمان میں نظر آ رہی ہے پہلی نہیں ہوا ہے اور پہلی آسمان کیوں کہ سابتا اور رات کا ٹائم کیوں کہ پورٹ کے اندر سے سارا دول آتا ہے کس طرح تو یہ آپ لوگ پچھلے دو دن سے دیکھ رہے ہوں گے کس وقت ایسا ہونے شروع ہوتا ہے کیا سارا دن اسی طرح سے ہوتا ہے آسپان یا پھر یہ اس وقت شام کے وقت شام کے ٹائم مغرب کے بعد مغرب کے بعد ٹائم کیا ہوتا ہے ٹائم ساتھ آٹھ کے قریب ہوتا ہے ٹائم چھے ساتھ سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم اور یہ جو پٹی جو نظر آ رہی ہے اس سے پہلے سے کبھی آسمان میں ہمیں پٹی نظر نہیں آئی ہے آپ کو یہ کالے بادل اور دھوان سا دکھائی دے رہے اب میں آپ لوگ کو لے کے چلتی ہوں چیپا ایمبلنس پی یہاں پر موجود ہے چیپا کے رضاکار یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی آپ لوگ یہاں پر چوبیس گھنٹے موجود ہیں بلکل پچھلی رات سے یہ معاملہ چل رہا ہے تقریبا کوئی مغرب کے بعد سے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر جو ہے پو جو ہے وہ پھیل رہی لوگوں کو سانس لینے پرابلم ہو رہی ہے تقریبا کوئی پچھپن سے ساڑھ کے قریب لوگوں کو ہم نے قریبے اسپطالوں میں شپ کروایا جس میں کس اوقات کیا تھے وقت کیا تھا یہ مغرب کی ازان کے بعد کا یہی ٹائم تھا جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے لوگوں کو جو ہے یہاں پر سانس لینے پرابلم ہو رہی جن کی عمریں تھی چوبیس سے پینتیس کے درمیان تھی جن کو یہ زیادہ تر یہ معاملہ اور جن کی ایکسپائری ہوئی ہے ان میں پچاس سے پچھپن کے قریب لوگ ہیں جب آپ لے کر جا رہے ہوتے تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے سانس لینے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے زیادہ تر تو یہی جتنے بھی ہم پیشنٹ لے کر رہیں یہاں سے پچھپن کے قریب لوگوں ہوں آپ لوگ خود رضاکار ہیں یہاں پر موجود ہیں لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے ماسک وغیرہ کیوں نہیں پہنے ہوئے بلکل ہم نے مارکس پرہ لگائے ہوئے تھے ابھی کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹائم پہلے میں نے ہوتا رہے آپ کو خود محسوس ہو رہے ہیں آپ پر فضا میں بلکل ہو رہے ہیں عجیب سا ایک سانس لینے میں ہو رہا ہے کہ کیمیکل جیسے ہوتا ہے ناک کے درمیان آرارت ہوتی ہے وہ ہو رہا ہے مزید آپ لوگ کو ناظرین آگے لے کر چلتی ہوں اور کچھ فیملی سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیکل سٹور پہ آپ کو لے کر چلتی ہوں اور ان سے معلوم کرتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کرونا وائرس شدت اختیار کر گیا وہاں پر ماسک فری میں مل رہے تھے حکومت کی جانت سے دیے جا رہے تھے لیکن یہاں پر ہمیں کمپلینز یہ مل رہی ہیں کہ پانچ روپے دس روپے کا ماسک تین سو اور پانچ سو روپے کا مل رہے ناظرین کچھ لوگوں کی جانب سے یہاں پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے پچھلے دو روز سے یہ یہاں کی زمین یا ریلوی کی زمین کو خالی کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ رہی آرہی لوگ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ بھی متاثر ہیں دیکھیں میڈم سب سے پہلے ہم دو دن سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں ریلوی کے لوگ بھی ہیں کچھی پاڑا سکندر آباد کے ہماری گھر علاقے سے مریض ہیں زیاودین میں تو کل رات کو جو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنی چھوٹی بہن کو زیاودین لے کے گیا اس کو وہاں سے ہم بڑی سیریس آلت میں ساؤس سٹی لے گئے اللہ نے کرم کیا صبح اپنی وائف کو لے گئے تو ہمارے گھر کے اندر یہ تکلیف موجود ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں ویکسین نہیں ہے بیماری آجاتی ہے ویکسین بیچتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ اب ماشاءاللہ سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ویکسین بیچ رہے ہیں میں نے کل ٹی وی پہ سنا بیان کے وزیر آلہ نے بولا کہ یہ ریلوے کالونی والوں کو لے شادی حال میں شیفٹ کر دو جیسے سلاب آتا ہے لوگوں کو وہاں شیفٹ کرتے نا تو یہ لوگ میں ان سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا آپ کیوں لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں اگر یہ وبا یہاں پر پھیلی ہوئی ہے وبا نہیں ہے وبا اگر پھیلی ہے تو کل کو ہم سکندر آباد بھی خالی کر دیں کل ہم ضرور بھی کالونی خالی کر دیں پرسو ہم کیماری خالی کر دیں ان کے تو مزے ہو گئے نا آپ کے مطابق لوگوں کو مرنے کے لیے یہاں پر چھوڑے ہیں لوگ ایسے نہیں مر رہے ہیں لوگ ایسے مر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو انفیکشن ہے چیسٹ کے اندر جس کو انفیکشن ہے چیسٹ کے اندر جس کو دمے کی بیماری ہے جس کے پھپڑے کمزور ہیں یہ جو وہ کیمیکل ہے جو بھی ہے یہ اس پر اپریک کر رہے ہیں ایک عام مزنی پر نہیں کر رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمیکل یا یہ بابا یا یہ زہریلی گیس یہ خود سے نہیں پہلی یہ پھیلائی گئی ہے نہیں پھیلائی نہیں گئی ہے یہ کسی نے اتفاقا جس کے میرے کو ہم جو رپورٹ ملی ہے مجھے یہ ملی ہے کہ پورٹ کے اندر سویا بین کا جو اٹھا ہے جاز اٹھا ہے برت نمبر تیرہ سے اس سے یہ ہوا کے اندر مکس ہوئی ہے اور جو کام اسٹارٹ ہوتا ہے وہ چھے بجے کے بعد ہوتا ہے دو دن سے وہ جاد لگا ہوا ہے یہاں پر وہ کام اسٹارٹ ہوا ہے اس سے یہ کام ہوا ہے دو دن پہلے ہمیں کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کیمیکل فیکٹری سے یہاں کیمیکل لائن ٹوٹ گئی ہے لیکن آج مغرب کی ازان ہو چکی ہے مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور ہم سب یہاں موجود ہیں یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت تک اس کا مطلب ہم نے جو جاز کا کام بند کر آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دو گھنٹے کے بعد یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ آیا یہ کامیکل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا چائنہ پورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو میرے آنے کا مطلب صرف اتنے ہی ہے کہ ہم یہاں اپنا گھر کیوں چھوڑیں بھائی ہم سے یہ کامیکل کیا یہ وبا کی وجہ سے جو لوگ یہ جگہیں خالی کرانا چاہتے ہیں وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں چاہے اس میں کوئی بھی ہو گزشتہ جو ہے تیسر روزی آج پہلے روز تو آپ آئی پیلی جی کی بھئی وائرس ہے اور دوسری بات ہم نے خود حیرانو کیا تیسر دنے کہ یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی کونس کا گیس ہے کہاں سے گیس آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے پھر آپ جب تک یہاں پر گیس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے تب تک آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں ہی رہیں گے نہیں ہے میں جب آپ نے گھر میں رہیں گے ہمارے علاقے گھر میں رہیں گے دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے آسان اعلان کر دی کہ بھئی علاقے کو خالی کروانے علاقے کیوں خالی نہیں کریں گے مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پلاہی تنظیمیں میڈیا والے رینجر کے جوان پولیس کے جوان سماجی کارکون وہ لوگ لگے باگ دول میں کر رہے ہیں مانگر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی عوام کو نہ کوئی ماس جیگے نہ کوئی احتیاط حدیب بتائے گئے کچھ بھی نہیں دیئے گئے ان کو جی ناشرین اس وقت کماری جیکسن کے علاقے میں ایک اور گھر میں میں موجود ہوں یہاں بھی زہریلی گیس کی وجہ سے خاتون کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے دلی تازیت قبول کیجئے ہماری طرف سے آپ کی والدہ کے لیے اب مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کی والدہ کی ایج کیا تھی ان کو کیا سانس کا کوئی پرابلم تھا ہوا کیا تھا جی ان کی ایج ساٹھ سال کے قریب تھی ایسما کی پیشنٹ تھی وہ اور یہ جو زہریلی گیس جو وائز پھیلا ہے وہ ان کو اٹیک ہوا اور ان کی حالت بہت سیریوس ہوئی پھر ہمیں انہیں ہسپیٹر لے کے گئے لیکن جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر نے گا کہ یہ درسمنٹ پہ لے ان کی ایکسپائر ہو چکے ہیں جی اچھا آپ جس وقت یہ ہوا ہے سب کو جب گیس محسوس کی گئی ہے تو اسی گھر کے اندر تھے جی بلکل اسی گھر کے اندر تھے وہاں ہمارا جو کچن ہے نا وہ کچن کی سائٹ انہوں کی ترخ تھی وہاں یہ ناسوین میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جس گھر کے اندر میں بیٹھی ہوئے یہ پانچ بہ فلور ہے جہاں پر ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس امارت میں تھرڈ فلور ہے یہ جہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں تک مطلب گھروں کے اندر تک لوگوں کو متاثر کیا ہے اور ایک اور چیز جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے یہاں پر آکے یا جتنی بھی ہم فیاملی سے بات کر رہے ہیں تو یہ تیسرا گھر ہے جہاں وفات ہوئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہیں تو خاتون جن کے عمر پچاس سے ساٹھ کے درمیان اور ان کو بھی دمئی کا سانس کا عمر تھا جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر متاثر ہوئے ہیں اور پھر ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کی زندگی ختم ہوئی ہے جی آپ کہیں 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 اس دن تو ان کو کوئی سانس کی پروبلم بھی نہیں تھی یہ جو وائرس ہوا ہے وہ ہی ان کو اٹیک ہوئے ہیں اچھا آپ لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں ہمیں اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں جب انہوں نے بتایا کہ دس منٹ پہلے ہی وہ جا بھاک ہو چکی ہیں کوئی وجہ انہوں نے بتائی وجہ تو یہ انہوں نے کہا کہ جو وائرس پہلے یہ ان کو اٹیک ہوئے ہیں اچھا تو پھر اب دو دو روز ہو چکے ہیں غالباً کہل آپ لوگ انہیں تتفین کی اپنی والدہ کی تو یہ آپ لوگ یہاں سے ابھی فیلحال جب تک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گیس کا اخراج ہو رہا ہے یا مسائل ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ فیلحال اپنا گھر کیوں نہیں چھوڑے ہیں یہاں سے ابھی تو آج تو والدہ کا سوئن تھا تو ابھی یہ ان کا جب چالیس ماہ ہو جائے گا اس کے بعد ہی پھر ہم انشاءاللہ سوچیں گے کوئی کس حکومت سے کسی سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں حکومت سے کیا مطالبہ کرے وہ تو کچھ کر رہی نہیں سکتی وہ تو سنتی ہیں اور بس خاموش ہو جاتی ہیں کل بھی ہوا ہے اور آج بھی ہے یہاں پہ وائرس لیکن آج تیسرا دن ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا کتنے لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں اس میں اور ابھی بھی جا رہی ہیں ابھی بھی آپ ہسپٹل جا کے دیکھیں کتنے پیشنٹ ابھی بھی آئے ہیں جب آپ لوگ ہسپٹل گئے تھے اس وقت آپ نے دیکھا تھا بہت سارے لوگ موجود ہیں ہمیں یہ بھی سننے کو آر مل رہا ہے ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید جو پرائیویٹ ہسپٹل علاقے کے جو سرکاری پرائیویٹ ہسپٹل ہیں وہاں پر لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں جی بالکل پیسے تو لے رہے ہیں پیسوں کو بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا یہاں پر کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گی کچھ کہنا چاہیں گی کسی سے کوئی مدد کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی حکومت سے اپیل کریں گے دیکھیں یہاں پر کیا حال ہے کماری کا تو بالکل ہی انہوں نے دیکھتے ہیں نہیں یہاں پر تو یہاں پر وہ نظر ڈالیں اور یہاں پر غریبوں کو دیکھیں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں یہاں کے لوگ کہ ہماری پیس مدد کریں اور یہاں پر نظر ڈالیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی نازمین اب تقریباً یہاں پر ساڑھے سات بجے کا وقت ہو چکا ہے اور کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مغرب کے بعد یہ گیس کے اخراج شروع ہوتا ہے محول میں تبدیلی آتی ہے آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہوتی ہے میں یہاں پر موجود ہوں فیلحال آج کی تاریخ میں ابھی تک تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے ہاں اس طرح کی چیزیں جو ہمیں آتے ہی فیل ہوئی تھی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی تھوڑا سا سانس لینے میں پرابلم ہو رہا تھا تو وہ سب تو ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے جو محسوس کی جا رہی ہیں کہ اس سے پہلے جب جو ماسک سستے تھے وہ اس وقت بہت زیادہ مہنگے مل رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے بھائی تھوڑا سی جگہ دی جائے گا اسلام علیکم سر علیکم السلام سر ماسک ہے آپ کے پاس جی اچھا کتنے کا ایک ماسک ہے پندرہ روپے کے پاس پندرہ روپے کے ایک ماسک ہے اور دوسرا جو کپڑے والا ماسک ہے پندرہ روپے کے سر یہ والا جو ماسک ہے تو پانچ روپے کا ملتا ہے نا جو پیپر والا ماسک ہے یہ چینہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مال شورت ہے یہ چینہ ایکسپورٹ ابھی پچھلے دو دنوں بھی ہونا شروع ہو رہا ہے یہ تقریباً ایک مہینے سے آل ہے پیچھے سے مال ہمیں مہنگا مل رہا ہے سوچے سے مہنگا بیچ سر چینہ میں وابا پھیلی وہاں پر کرونا وائرس ہوا تو وہاں پر تو گورنمنٹ مین مارکیٹ میں جا کے ان سے پوچھیں جو مین ڈیلر ہے نن آپ ان سے پوچھیں اس کا آپ کو وہ بتائیں اچھا ڈیلر آپ کو مہنگا دے رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو مہنگا بیچ رہے ہیں جی اس لیے مہنگا بیچ رہے ہیں سر آپ لوگ خود بھی تو کوئی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں نا تھوڑا بہت انسانیت دکھا سکتے ہیں پندرہ روپے کا بیچتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہم فری میں بھی دے دیتے تھے ان کو مجھے جی ناؤزین یہ وہ ماسک ہے آپ تمام لوگوں کو پتا ہوگا جب قربانی کا سیزن آتا ہے یا جب آپ منڈی وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو دس روپے کے تین یہ ماسک مل رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت اس علاقے میں گیس کا اخراج ہو رہا ہے ایک غائبانہ اس سے کہہ لی جائے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو یہ ابھی اس وقت چائنہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بارہ روپے کا ملتا ہے میڈیکل سٹور والوں کو جس کے بعد یہ پندرہ روپے کا بیچنے ہیں اور دوسرا ماسک جو کپڑے والا ماسک ہے وہ والا ماسک کو یہاں پر مل ہی نہیں رہا ہے کسی اور میڈیکل سٹور پر بتا رہے ہیں وہاں پر میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اور وہاں پر معلوم کرتے ہیں لیکن ناظرین جتنا بھی کچھ ہم نے اس وقت آپ کو دکھایا ہے یہاں کی سچویشن دکھائی ہے یہاں کی صورتحال دکھائی ہے لوگ پریشان ہیں لوگ خوف میں ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے نالائقی نا اہلی ہمیں اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ یہاں پر کوئی لوگ نہیں ہے یہاں پر کیمپ نہیں ہے لوگوں سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا ان کو تسلی دینے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آیا اور اگر ہم سہولیات کی حوالے سے بات کریں جو ماسک یہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے بہت ضروری ہے کہ یہ ماسک ان کے پاس ہو تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں تو وہ ماسک بھی میڈیکل سٹور پر پندرہ روپے میں مل رہا ہے کپڑے والا ماسک میڈیکل سٹور پر دستیاہ بھی نہیں ہے اور لوگ ہمیں یہی شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہ ماسک جو ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پانچوں سے ہزار روپے تک کا ماسک مل رہا ہے اور ہسپٹلز میں جو ماسک لکھ کر دیے جا رہے ہیں کہ آپ یہ والا ماسک یوز کریں جس کا نام غالباً N95 اس ماسک کا نام ہے وہ ماسک بھی کہیں پر بھی لوگوں کو مل نہیں رہا ہے تو یہ عالم ہے ہمارا خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی ایسی چھوٹی سی کوئی چیز ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں تو پھر ایک جانب ہمیں حکومتی نائلی دکھائی دیتی ہے دوسری جانب لوگوں کے اندر بھی بے ہیسی اور غیر انسانی رویے دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے وہاں پر کوئی مدد کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے حکومت سے لوگ شکوا کر رہے ہیں یہاں پر کچھ لوگ انزامات یہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے گھر خالی کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو حکومت کی جانب سے کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا پھر جو علاقے کے ہسپتال ہیں جو نجی ہسپتال ہیں ان پر یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ علاج مالجے کی سہولتیں لوگوں کو فرام کی جائیں گی ہر طرح کی مشکل سے ان کو نکالنے کے لیے کام کیا جائے گا لیکن لوگ یہاں پر کمپلینز کر رہے ہیں کہ نجی ہسپتالوں میں علاج مالجے کی سہولت نہیں مل رہی ہے اس وبا سے متاثر ہو کر اگر وہ ہسپتالز جا رہے ہیں تو ان کو دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک بل پے کرنا پڑا ہے تو سندھ حکومت سے میری گزارش ہوگی کہ پلیز یہاں پر آئیں جہاں کے لوگوں کا حال دیکھیں جس طرح سے یہ ذہنی عذیت میں جس طرح سے یہ خوف میں اس وقت موجود ہیں ان کو ضرورت ہے کہ آپ لوگ آ کے ان کو دلاسہ دیں ان کو سہارہ دیں اور جہاں پر جس قدم پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو اس مشکلات سے بھی بچائیں ناظرین سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہنگے بار